اسلام علیکم جب آپ کو بھی رہے ہیں جو بہتا ہے میں سے ملتے ہیں میں دن سے ہیارے جزئے جو لگے آپ سے ملتے ہیں اور ملتوں سے ملتے ہیں فیشن سٹائل آٹفٹ آپ سے ملتے ہیں میں سے ملتے ہیں اپنے زیادہ سے ملتے ہیں جیتویوز فیشن کا فانوز زنگی کی معمولی سی حرارت سے تمک اٹھتا ہے یہ لوگوں کے قلوب کی اس مرمراہت کا احساس دلاتا ہے جو زندگی کے رنگوں اور خوشیوں سے تحریک پڑتی ہے اب پیلے کبروں کے لیے بنسبت اور دہانک پیناوں کے لیے سامن کا انتظار نہیں کیا جاتا کسی بھی رت سے منصوب رنگ اب کسی بھی وقت پینا چاہ سکتا ہے یوں فیشن اب کسی موسم کا موتاج نہیں رہا بلکہ آج یہاں تو کل وہاں فیشن کا انعقاد ہوتا رہتا ہے نیو یورک کے بعد حال ہی میں برطانیہ کے درہلوں حکومت لندن میں فیشن ویک کا انعقاد ہوا جس میں دنیا بر کے درجنوں نام ورڈ ڈیزائنرز اور برینڈ نے ہی ساریا پانچ رو تک جاری رہنے والے اس فیشن ویک میں موسم خیزان اور موسم سرمک کی مناسبت سے ڈیزائنز نے اپنی کلیکشن پیش کیے ان ملبوسات میں جہاں ایک طرف سٹائل کا مکمل خیال رکھا گیا وہیں رنگوں کے انتخاب میں بھی خواتین کی پسند کو نظر رکھ کر کلیکشن تیار کی گئیں یوں فیشن کی بہاریں اور مارڈلز کے جلوے اروج پر رہے برطانوی ڈیزائنرز گیرت بگ اور بربری نے اپنے ملبوسات پیش کیے گیرت بگ کے ملبوسات میں شو رنگ نمائیں رہے چمڑے اور جانوروں کی فرق کے نمونے خوب پسند کیے گئے دوسری جانور بربری نے ریم برکو کوسے کزاں کی رنگ بکھیل دیئے اس ایونٹ کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ نو بڑے برینٹ دیکھنے میں آئے ہر ٹرینڈ میں رنگ خوشبو جدت سٹائل گرڈز ڈیزائنز نے ہر پیلو کو مد نظر رکھا مگر یہ بات بھی بڑے وسوک سے کہی جا سکتی ہے کہ مارڈلز نے حسین آداؤں اور جلواؤں نے اس ایونٹ کو چار چاند لگا دیئے سٹریٹ سٹائل کا منفرد انداز بھی دل مو لینے والا تھا موسم گرمہ کی مناسبت سے یہ نہ صرف حیرت انگیز فیشن رنوے پر دیکھا گیا بلکہ گیگی اور الاسکا چنگ جیسی مشہور شخصیات نے سٹریٹ سٹائل کے نئے انداز متعارف کرائے سٹریٹ سٹائل کے رجانات میں آرام کے لیے پتلون اور واسکٹ بھی شامل ہیں جو موسم بہار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ڈیویڈ کماکی زبردست کلیکشن بھی لندن فیشن ویک کا حیصہ تھی منفرد کلیکشن میں مختلف سٹائل و انداز متعارف کرائے گئے رنگوں کا انتخاب بھی بڑا دلپذیر تھا کالے سرم سپید اور کا انتزاج اس قدر دل فریب تھا کہ شائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے آؤٹفٹ کی بات کریں تو چونکہ دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ 58 بہترین آؤٹفٹ اس ایونٹ میں دیکھنے میں آئے ہر قسم کے رنگ کے آؤٹفٹ میں مارڈلز کا میک اپ جیوڑری اور جوتوں کے کمبینیشن بہترین تھی اندرڈیزائنرز کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقتماد بھی قابل تحریف ہیں اس موقع پر شائقین نہ صرف محفوظ ہوئے بلکہ سارے ایونٹ فوٹوگرافی میں بھی بڑی تعداد میں تصویر بنائیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر معمولی توجہ طلب کرنے کے لیے تنظیموں کو نہ صرف دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ فیشن ویک بھی کچھ اندہ تنظیم کی اوصلہ اگزائی کا ذریعہ بن سکتا ہے گئیز فیشن ایک صحت مند روجان ہے اگر بالگل نظری سے اسے اپنایا جائے فیشن وہی بہتر ہے جو ظاہری شخصیت کو اگر نمائن کرے تو روح میں بھی آسودگی اور اتمنان کی لہر دوڑا دے خواتین اس لحاظ سے قابل تحریف ہیں کہ وہ فیشن کو اس کے صحیح معنوں میں لیتی ہیں اور اس کے آؤٹ پٹ آم تقاضوں کی طرف دہان نہیں دیتی لباس میں اس بات کا وہ یقیناً اعتمام کرتی ہیں کہ اسمت و آفت پر عرف نہ آئے فیشن وہی اچھا ہوتا ہے جو درتی سے جنم لیتا ہے تہذیب و تمتن سے آپ یاری پاتا ہے اور ایمان و یقین کی روشنی سے شخصیت کو منور کرتا ہے لڑکیوں کے سجنے سمنے کے شوق کو بام عروض تک پہنچانے کا سہرہ فیشن ڈیزائنر کے سر ہے ان کے بعد چونکہ شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور ایسے میں عروضی ملبوسات کا انتخاب ایک اہم مرلہ ہوتا ہے اور اس مرلہ کو آسان بنانے میں سب سے اہم کردار فیشن ڈیزائنرز ادا کرتے ہیں اس سال میں ملبوسات کی تیاری کے لیے ریویتی اور ہاتھ سے بنے ہوئے سلک اور ٹیشو فیبریک اور زیر ٹوٹے اور جلزی کے خوبصورت اور نفیس کام گیر ورائیٹی مطارف کروائی اس پر مارڈلز کے خوبصورت میک اپ ہیں رائے سٹائلنگ اور نفیس کندن جیوری بھی ملبوسات کی طرح نیرالی اور منفرے دکھائی دی ان کے تیار کردہ ملبوسات ہر دولن کا بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں ڈیزائن تیار کرتے وقت بعض اوقات ایک ہی چیز یا رنگ سے انسپائریشن مل جاتی ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگوں اور ڈیزائن سے مل کر جو ہی مل کر ہی جوڑا تیار ہو جاتا ہے اب یہ ایک تیگی کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامن لاتا ہے اگر وہی آئیڈیا پبلک کو پسند آ جائے تو پھر وہ فیشن بن جاتا ہے جہاں تک آئیڈیا کی بات ہے تو زندگی میں خواہ کوئی بھی شوق ہو پڑھنا لکھنا میوزک سننا آرٹس میت گرز ہر چیز نئے آئیڈیا ہے اب یہ ایک تیگی کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے آئیڈیا نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے اگر وہی آئیڈیا ہے تو پیشن بن جاتا ہے آلیف گرین آئیس گرین اور پیچ کلر ان ہیں اب چونکہ موسم بھی کروٹ لے رہا ہے اس لیے زیادہ تر پول کلرز کا حیثہ ہیں میرے تیار کردہ ڈیزائنوں کو فرد ہوتے ہیں گائز فیشن کو گرگٹ سے بھی تشبیح دی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے کبھی پیروں تک لمبی کمیزیں فیشن میں ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی کمیز کبھی چوڑی دار پجاما چوڑی دار پجاما تو کبھی بٹی آلہ شلواریں فیشن میں ہوتی ہیں کبھی چوڑے پانچوں والے فلیپر تو کبھی سگریٹ پینٹس گرز فیشن تو موسم سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے فیشن ٹرنڈ کیا ہوں گے عروسی پریپ پریٹ لگزری پریپ کیجوال اور موسمی کلیکشنز میں کون کون سے رنگ اور سٹائل ہن رہیں گے کس قسم کا فیبرک زیادہ پسند کیا جائے گا یہ سب جانے کے لیے ہم نے ملک نوور فیشن ڈیزائن زیادہ آرم خان سے خصوصی گفت ہوگی کونٹرینٹلی لباس نفیس ہیمبر رائیڈری اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی نئی تقنیکیں پسند کی جاتی ہیں کلائنٹس کی قوت خرید کو بھی مد نظر رہ کر لیباس لیباس ڈیزائن کیا جاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ملبوسات اپنی گائز کے سامنے پیش کروں جو حقیقی زندگی میں مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پینے جا سکیں ذاتی طور پر مجھے ہلکے پھلکے فیبرک والے کپڑے پسند ہیں جن پر کم سے کم اسٹیبلشمنٹ اور ایمبر ریڈری کی گئی ہو ایمبر ریڈری ہر دور میں مقبول ٹرینڈ ثابت ہوتا ہے کسی دور میں ہاتھ کی کھڑائی تو کسی دور میں مشینی یعنی اس کی مجموعی شکل تو وہی رہتی ہے لیکن جدید تقاظوں سے ہم آم کرنے کے لیے اس میں کمی بیشی کر لی ہے باہر کے ممالک میں اگر ملبوسات کی مانگ ہے تو اس کی ایک وجہ یہاں ایمبر ریڈری ہے زیدہ زید ایمبر ریڈری عام ملبوسات کی علاوہ شادی بیعہ کے ملبوسات پر بھی خوبصورت لگتی ہے اور اسی ملبوسات میں سرخ اور غلابی کی کے کئی شئر شیرز دستیاب ہیں غلابی کے شیرز ہمیں پیازی نمائی کے لیے لائے ہیں فیشن انسپائیریشن کا پلیٹ فارم جہاں آپ اگر گاڑی میں آفس میں یا کہیں کام کر میں مصروف ہیں تو آپ ویڈیو کے ذریعے ایک تصویر لے کر رکھ سکتے ہیں اکثر اوقات جب کبھی ہمارا شاپنگ کا موڈ ہوتا ہے تو زیادہ طرح ایسے ہی چلے جاتے ہیں کہ چلیں جیسا بھی پسند آیا لے لیا ہماری ویڈیو کا مقصد آپ کا وقت بچانا اور آپ کی اچھی شخصیت کو جار جار لگانا ہے تاکہ آپ ہر یہ میں سب سے یادہ کنا کرنا ہیں لوگ آپ کی تعریف کرنے سے نہ رو سکیں سو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو میں دی گئی کلیکشن پسند آئی ہوں گے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے بیمیورز کی انشاء کے انتاقر بک بہتر سے بہتر کلیکشن پیچ کر سکوں اور امید کرتا ہوں کہ ہماری دی گئی تمام کلیکشن آپ کو پسند آئیں گے ہماری ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں نئے ویڈیو پلی سبسکرائب میرے چینل اور دیس ویڈیو ہے یور فون گیلری اور شیئر بیسٹیز جی تو بیورز آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ تخلیق اور کی توجہ ہی ایک ایسا مور ہے کہ وہ کپروں جوتوں خواہ کچھ بھی تیار کر رہا ہوں اس کی توجہ اور اس کی لگن کا ایک عقص ہے اور اس وقت کو مدن نظر رکھتے ہوئے تمام برینڈز کی کلیکشنز ہمارے سٹوڈیو میں شامل کیے گئے ہیں انفرادی ملک کی خصوصیت سے اہم آہنگ ہونے کے لیے مختلف کلورز کا جناو کرتے ہیں یورپ اور یو ایس یو کے کینیڈا ڈیزائنرز کمپنی کے لیے مختلف خصوص جغرافیہ علاقوں کے لیے نئے نئے ڈیزائن تیار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کی بنائی گئی اشیاء کو پسند کیا جائے ڈیزائنز ٹیم بڑی بڑی نماشوں پورے سال کی جاتی ہیں موجودہ مارکیٹ کی رجعان سے واقف رہنے کے لیے انتہائی نفیس ٹکنالوجیز اور نئے ڈیزائنز کی تخلیق کے تمام پہلوں میں کمپیوٹر آئیز کمپنی کی مثالیں زیرے پہ رہستے ہیں جو کہ روز مرہ کی نئے آنے والی مسلمات کی ترقی کی جامعی ہیں نئے اور تجربتی طریقہ کار وزق کے کار کے لیے اور بہت سے خوبصورت خوبصورت ڈیزائنز مسلمات کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ڈیزائنز کی خوبصورتی میں سب سے اہم کردار سلائی کی طریقوں کا ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے سیلنز کو اپنے کپڑے ڈیزائن کے لیے دے رہی ہیں لہٰذا کپڑے سلانے سے پہلے ایسے ڈیزائن ہیں آٹیسن کا انتخاب جو کپڑوں کے کپڑوں کے سلائی میں ماہر ہو اور تجربہ کار ہو اس بات کو کبھی مت بولیں کہ یہ رزق ہرگز نہ اٹھائے کہ یہ اب بہتر کرے گا اور اسے آٹیسن کی چونچ پہلے ضرور کر لیں اگر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک ہو تو برائے میرے بانی آپ ایک ایسے آٹیسن کا انتخاب کریں جس کے آپ مکمل اعتماد کرتے ہوں بگرنہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بنائے گئے ڈیزائن سے رون نہ رہ جائیں اگر آپ کے ڈیزائن میں کہیں کمی رہ جائیں تو وہ وقت دیکھنے سے پہلے آپ اپنے اچھے اور باعتماد آٹیسن کا انتخاب کریں اور ڈیزائن پسند کرنے سے قبل اس بات کو پوری طرح مدنظر رکھ لیں کیا یہ واقعہ آپ کا پسند کیا گیا ڈیزائن اس موسم آپ کے منعی ہونا سے بہے کے نہیں اگر آپ کبھی ایسے وقت ہی نہیں کوئی ڈیزائن پسند کرتے ہیں یا کپڑے سیلیکٹ کرتے ہیں جسے پہنے میں آپ کو بہتر محسوس نہیں ہوتا لہذا اس سے گریز کریں کیونکہ آپ اس کا ایسے کپڑے کبھی بھی نہیں پہن سکیں گے جس کا اس وقت میں برین نہیں چل رہا ہو جب آپ اپنے کپڑوں یا جوتوں کو انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ضرور ذہن نشین رکھیں کیا یہ موسم کے مطابق ہیں کہ نہیں اس بات کو کبھی بھی مدنظر اور کپڑوں کو اتیار کرنے کیا جاتا ہے یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے جس میں کپڑے کی پیداوار ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں کپڑے کو سینے کے لیے دو مختلف سیٹ یا داگے بلکل صحیح ضابعوں سے ملا جاتے ہیں کپڑے کو اتیار کرنے کے لیے کپڑے کو اتیار کرنا باز انتہائی ایرجیکٹ بنائی پیداواری سہولیات ہے تقریباً ایک لاکھ میٹر پیداواری سلاحیت کے ساتھ اس سہولت کو انتہائی بلا سلاحیت پیشوروں کی زیر نگرانی مہر کاریگروں کے ذریعے چلائے جاتا ہے اس سیٹ اپ کو کیسے یوننگ کی تین سو مشینیں ہیں مشین ہی اس کو پروسس ماشین کٹنگ داؤن کرتی ہے مستقل بہتری کے لیے سیکھنے اور جدت کے ذریعے اس طرح کے لیے بس بنانے میں اہم مشینیں کا کام سر انجام دے رہی ہیں بنیادی سرومائی کپڑے سے لے کر قیمتی کپڑے بھی جن میں شامل ہیں تمام اقسام کے رنگے ہوئے سوت کے کپڑے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے کی کوالٹی کا اہم کردار ہوتا ہے کوالٹی کو کنٹرول ایک ایسا عمل ہے جس کی تیاری میں شامل تمام آناصر کو میاری سطح کی ضرورت ہے سے اہم آنگ ہونے کے لیے جانچ کیا جاتا ہے ٹیکسٹائل کے میدان میں پروسس ملیپانٹری میں ایک ملکرزی کردار ادا کرتی ہے یہ ایک میاری مسئلوات کی پیداوار کے لیے بنیادی خدمات سر انجام دیتی ہے خوبصورت ڈیزائن کے پاس بہتر ٹیکسٹائل لیپانٹریز